مدر پردش کے کرشی منٹری کمل پٹیل ایکشن میں نجر آئے انہیں سوچنا ملی تھی کہ دھتیا میں ایک ویر ہاؤس میں ماتر پچیس فیشدی چنا اور شیش مٹی پتھر رکھا ہوا ہے اس پر منٹری پٹیل نے سخت ایکشن لیا اور دوشیوں کے خلاف ایف آئی آر کروانے کے نردیش دیئے ایپی کے کرشی منٹری کمل پٹیل نے چنا خرید میں گربڑی کرنے والوں کے خلاف تتکال ایف آئی آر دچ کروا کر سخت کاروائی کے نردیش کلیکٹر سنجے کماؤا پولیس صدق شکر پردیپ شرما اور بیواغی ادھکاریوں کو دیئے ہیں یہاں ایک ویر ہاؤس سے بڑی گربڑی سامنے آئی ہے جہاں بوریوں میں سے پچیس فیشدی چنا ہے اور باقی مٹی اور پتھر بھر کے رکھ دیا گیا ہے میرے پاس ابھی دوپئی میں نے پیپر ملا اور کمہیڑی سیکن سمیتی کا کارنامہ چانہ ساسو مباسی میں پچی پچے کنا باقی ہے میں نے تتکال کلیکٹر کو ڈیڈیا کو ساتھیکاریوں گلوگا کے اردیشت کیا ہے کلیکٹر کو آج ہی ایف آئی آر کریں اور جو جو آسیکاری کرمچاری ملے ہوئے ان کے کلاب بھی ایف آئی آر کریں ان کو سسپینڈ کریں اور تو اسی بکچے نہ جانو اور ان کے کلاب سکتا سچکتا کاروی جلتا کہ اسی کینے دوسرے ہمت نہ پاسکے میں نے ہم رینڈب چیک کہاں تکے جیک کروایا ہے کلیکٹر نے جب سکھائید آئی تو جاچ کرائی اور جاچ کرانے پر یہ پکڑا گیا اگر سپرساسن کی یا ساسن کی منسا نہیں ہوتی تو یہ نہیں پکڑاتے اور اس لیے نیچے گڑبڑی ہوئی ہے اور بھیراؤس والوں نے اور انہیں ملکڑ کی ہے تو ان کے کلاب کاروی کرنے کے در دیتی ہے بھائی آروں کے جیل جائیں گے اور ہمیزہ کے لیے بھیراؤو پلکلسٹن ہوگیا اور یہ مہتی جمتہ پارٹی کے سرکار ہے مہتی پردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتیمہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائے جائے گے یوزنا کی پرتریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائیڈ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز موسیقی